اسلام علیکم ممارد آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہو کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ایزی رسپ لے کر آ چکے ہو تو آج میں آپ کو بنانے سے کہوں گی گولہ کباب بہت ہی ایزی اینڈ نیو سٹائل سے ڈیفرن طریقے سے بہت ہی ایزی شارٹ کٹ طریقے میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا بس یہ کچھ چیزیں یہ ڈال کر آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کا کیمہ آپ نے کس طرح سے بنانے سب سے پہلے ایک کل چمچ زیرہ کٹی ہوئی زیرہ ہے ایک چمچ خوشک دنیا کٹی ہوئی فل بربر کیاپ نے ڈالنی ہے اور لال میرش پاورڈر آدھا چمچ کشمیری لال میرش پاورڈر ہے حلدی آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ اور اسے کے ساتھ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے نمک یہ آدھا چمچ سے طور سے زیادہ ہے اور ایک عدد پیاز ایک عدد ٹماٹر ٹماٹر کے بیچ نکال دیجئے اور باقی ٹماٹر کو اس میں ڈال دیجئے اور جو پیاز ہے اس کو بلک بلکل چوب سا کر لیجئے اور اس کا پانی نچھوڑ لیجئے اور جو ٹماٹر ہے اس کو بھی بلکل باریک سا کٹیے چوب سا اور اس کے ساتھ آدھا کولسن کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ بھر کے اور آم چور پاورڈر تقریباً ایک چمچ یہ بھی ڈال دیجئے اس میں اگر نہ ہو تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی اہم نہیں ہے اس میں ڈالنا ضروری نہیں ہے تو یہاں پر ان ساتھ چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لینا ہے اور اس میں ہم نے ہرا دنیا بھی ڈالا ہے وہ ب بھی آپ ڈال دیجئے یہاں پر ہم اس کے ساتھ کوفتہ مسالہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے اور کالی مرش پاورڈر بھی ڈال دیں گے کٹیوی یہ کالی مرش کٹیوی پاورڈر تقریباً آزا چمچ اور یہاں پر اچھی طریقے سے اس کا آپ نے میکس کر لینا ہے فل مسالوں کی سارا مسالہ فل اچھی طریقے سے میکس ہو جائے پھر آپ نے جو کیمہ ہے وہ لینا ہے اس طریقے سے آپ کوئی پینسل وغیرہ ہو اسے بھی اس کے درمیان میں یہ ہال کر سکتے ہے اور سیخ کی مدد سے بھی کر سکتے آپ کے پاس جو آویلیبل ہو اسے ہی کریں اور یہاں پر آئل کو اچھی طریقے سے گرم کر کے یہ کباب ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیجئے اگر آپ یعنی اس کو ابھی سرف کرنا چاہتے تو فل اچھی طریقے سے فرائی کر کے سرف کیجئے اگر آپ اس کو سٹال کرنا چاہتے تو توہر سا فرائی کر کے یعنی اتنا فرائی کرے کہ یہ ٹوٹے نا اور اس کے بعد آپ اس کو زی بلوگ بیک میں یا کانٹینر وغیرہ میں رکھ کر فریزر میں ر دیجئے تو یہ فریز ہو جائیں گے جب بھی آپ کا دل کرے تو نکال کر فرائی کر لیجئے بہت زبردست بہت ہی ایزی سیمبل سی رسپی ہے تو اس کو تو ٹرائی کرنا بنتا ہے لازمی اس کو ٹرائی کریں چیلنگ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہر کوئی یہ بنا سکے اور اپنے بچوں کو کلاس سرف کریں گے تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے خود گرمے ہی بنائیں گے اور آپ آپ کی بہت ہی زیادہ تعریفیں ہوگی اور یہ بہت ہی شوق سے کائیں گے سب کو چوڑ کر یہی کائیں گے تو اس کو لازمی ٹرائی کریں اللہ حافظ